سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اے رے بچوں ہم جماع ششوں کا مضبون دلل سائنس کا یویٹ نمبر دو جانداروں کے دنیا سیکھ رہے ہیں اور جانداروں کے دنیا کا ہمارا مین موضوع جو ہے وہ ہے جانداروں کی خصوصیات اور آج کا ہمارا چھتا ٹاپک ہے جو ہے خلیات کی ساتھ یہ بائلو جی کے یا سائنس کے نقطے نظر سے کافی اہمیت رکھتا ہے بہت ہی بنیادی ٹاپک ہے آپ اسے پورا دیکھیں اور اگر اپنی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن مل سکے اور ساتھ میں مجھے موٹیفیشن دیجئے پچھلی بچوں شروع کرتے ہیں جانداروں کے خصوصیات موضوع نمبر چھے خلیات کی ساخت خلیات یعنی عام طور پر اسے انگلیش میں سیل کہا گا یہ زندگی کی بنیادی ایک آئی ہے اپنے ذہن میں آپ یہ فٹ کر لیجئے کہ خلیات جو ہے وہ زندگی کی بنیادی ایک آئی ہے خلیات کی ساخت جاندار جن چھوٹے چھوٹے اجزد سے بنے ہوتے ہیں انہوں خلیات کے دیجئے جانداروں کی جو باڈی ہے چاہے وہ نوبر جانداروں کی جو باڈی ہے جانداروں کی جو باڈی ہے جانداروں کیونی جانداروں کی جو باڈی ہے جانداروں被 بتوitions جانداروں کی جو باڑی ہے چاہے خلوی ہو یا کسیر خلوی جانداروں کی تمام خزوطیات ہر خلیے میں پائی جاتی ہے اس لیے تو میں نے آپ سے کہا ایک خلیہ کیا ہے زندگی کی بنیادی ایک آئی ہے اور ایک خلوی ہو یا کسیر خلیہ ہو ان میں جانداروں کی تمام خزوطیات پائی جائیں خلیات کی تعداد مختلف ہونے کے باوجود خلیاتی رسم کی ساتھ جانداروں کی اہم خصوصیت ہے اچھو ہمارا اگلا اور آخری ویڈیو رہیں گا فائدہ مند مقصاندہ اور مخار جاندار اور اس ویڈیو کے بعد میں ہمارا سبق ختم ہو جائیں گا تو اگلی ویڈیو کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے کنسیپ کلیئر کرتے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ